امکیم پاکستان اس کے بعد ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے امکیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ پارٹی ڈسپلم کی خلاف ورزی پر میاں تیک کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے یاد رہے کہ تین دوز قبل سینٹ میں لیکشن ریفارم بل کے حوالے سے ہونے والی ووٹنگ میں امکیم کے سینٹر کے ووٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا سینٹر اعتزاد احسن کی قرارداد کے حق میں سینٹیس جبکہ مخالفت میں اڈتیس ووٹ پڑے تھے